ہزاروں افراد نے بھارتی وزیراعظم کی آمد کی خلاف مظاہرہ کیا مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے کے خلاف آرے لگائے بعدی میں جاری بھارتی مظالم کی تصاویر اٹھائے مظاہرین نے امریکی صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ نرندر موڈی پر زور دیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بربریت ختم کرے احتجاج میں سے کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئی جس نے خالص ستان بنانے کی حمایت میں نارے لگائے امریکہ کی ریاست ٹیکسس کا شہر ہیوسٹن بھارتی وزیراعظم کے خلاف ناروں سے گونج اٹھا جس ٹیڈیم میں بھارتی وزیراعظم کو تقریب کرنا تھی اس کے باہر مظاہرہ کرنے والوں میں پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی کے افراد شریک ہوئے اور کشمیر کے ساتھ ہیں اور خالصتان کے سکھ بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم لوگ احتجاج میں وفا کی وزیر امور کشمیر علی امین گھنڈبور نے وشکت کی موڈی گو بھار موڈی کا نظریہ ہے جو ہٹٹر کی ایڈالوجیوں فالو کر رہا ہے ناردی بڑی کی اور ساتھ میں وہ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے اس کو یہ دنیا ریجیٹ کر دی ہے مظاہرین نے بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی دہشتگردی کا چہرہ موڈی کے نارے درش تھے مظاہرین نے کہا کہ نارندر موڈی کے ہاتھ کشمیریوں اور سکھوں کے خون سے رنگیں ہیں ایسے شخص کا استقبال نہیں ہونا شاہی ہے ہیوسٹن کے لوگ موڈی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آیا تو ہے لیکن ہم اس کو اس شہر میں نہیں ویلکم نہیں کرتے مظاہرین نے امریکی صدر ڈاؤنڈ ٹرم سے مطالبہ کیا کہ نارندر موڈی پر زور دیں کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بحال کی جائے کشمیر میں جینسائل الیٹ دیا گیا ہے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کوئی مزاہ کی بات نہیں ہے مظاہرین میں مختلف انظاری حقوق کی تنظیموں کے افراد بھی شامل تھے جن کے تعلق امریکہ کی مختلف ریاستوں سے تھا انہوں نے کہنا تھا کہ نارندر موڈی نے مقبوضہ کشمیر میں کرفی نافذ کر کے وادی کی جو حیثیت بدلی ہے اس کا کرفی اٹھتے ہی عوام جنازہ نکال دیں گے